موسیقی اسلام علیکم و علیکم السلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف محمود اور میرے ساتھ ہیں لافٹرز کے ماسٹرز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا لافٹرز میں بٹھائیں گی سروں کا پہراہ نمراہ مہراہ ماشاءاللہ اے لاریو تم سب کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک تمہارا شہر نمبر وان آگیا ہے شباز شریف صاحب پھر چیف منسل شرمندگیاں آلودگی میں لاہور نمبر وان آگیا ہے یار تاڑے دماغ چکو اٹ بجی تو اسی آخری گال پہلے کیوں نہیں کر دے یار بٹ نہیں بننی تھی تنزو مزا نہیں بننا تھی تنزو مزا بنا رہے تو اسے ساڈینجے میں بلکل لسی بنا تھی ہسی شرمنل تمہاں تمہاں ہو گئے ہیں جنہی آلودگی ہے نا یہ جو لاہور سے محبت ہے اصل میں کسی اور سے محبت ہے میں نے آج پتا لگا ہے میری ماہشوکہ نو آلودگی نہ لینی محبت کے ہوں سے میرا آپ نے علاج کرایا اس کا جو آپ کی ماہشوک بننے کے لیے راضی ہوگی ہو دیتے تو میں شیر لکھ دیتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی اور آگیا ہاں 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 دعا دونی چاہیے دعا دونی چاہیے ہاں 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 جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تب ماں بھی گاؤں چھوڑ کر لاہور آ گیا واہ بےٹا واہ 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 وہ جو ہے میں جو کاشف صاحب پہلے اپنا طرف طرف کروا لوں اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا اونچا اور جو جو ہے کاشف صاحب تھوڑا سا اور اونچا اور کیمرامین کاشف محمود کے ساتھ میں ہوں رانا سناولہ پین این نیوز اس کے بعد جو ہے وہ میں بولوں گا کہ اور دیو پی ٹی آئی نو ووٹ پہلے ہمارے دور میں پیرس پورس لوڑ کو بھی کہہ دیتے تھے واہ واہ وینس بھی کہہ دیتے تھے یہ تو پانی ہوں دا سیش باشریف صاحب ایتھے تھا کہ بوٹ پا آگے پھر رہے ہوں گا وقت ہوا ہے آج کے مہمانوں سے آپ کا تعلق کروانے خواتین اوزاد ہمارے جو پہلے مہمان سیاسی شخصیت فیصلہ بات سے آپ کا تعلق ہے پی ٹی آئی کی جو پنجاب میں حکومت ہے اس میں آپ منسٹر ہے آپ کی بہت سی تعلیوں میں چناب عجمل چیما عجمل چیما اور آج کھائیں گے آلو کیما اور خواتینوں حضرات ہماری جو دوسری مہمان ہیں جی ان کے مالے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چلتی پھٹی بریکنگ نیوز مجھے پورا یقین ہے اگر جس زمانے میں یہ پیدا ہوئی تھی اگر اس زمانے میں نیوز چینل ہوتے تو اس وقت بھی بریکنگ نیوز چلتی کہ فلاں کی گھر میں یہ پیدا ہو چکا ارے کون ہے وہ بتا دیجیے میرے خیال میں آپ 3B ہیں 3B اول AB 3B بیوٹیفول بولڈ بابر شیر اگر وہ بابر شیر نہیں ہے تو میں بابر شیر ہوں مجھے جان آپ کے جو بابر شیر ہیں وہ لندن کی ہواوں میں ایش کر رہے ہیں بلکہ ایسا کہنا چاہیے آپ کے جو بابر شیر ہیں وہ آج کلٹے رہے ہیں خواتین اوزاد ہماری جو مہمان ہیں یہ اپنے فین کے ساتھ ایسے رہتی ہیں جیسے جلیبی کے ساتھ شیرہ بہت سیطالیا میں ماتیرا 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 کاشیف صاحب ویسے کاشیف صاحب آپ کی انہی باتوں نے دل میرا چیرا واقعی متیرا آئے 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 آپ کے انہی باتوں نے دل میرا چیرا ترکھانیاں کے چیرا میں راج کے آیاں تو چوپ بے میرے ویرا شیما صاحب یہ بتائیے لاہور تو نمبر ون آگیا ہے فیصلہ باد کہاں تک پہنچا ہے کب آرہا ہے نمبر ون جگتاں چھے نمبر ون ہے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فیصلہ باد اپنے کاموں کے حوالے سے انشاءاللہ نمبر ون ہے انڈسٹری بھی آپ کو پتا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فیصلہ باد میں ہے اور جس طرح کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا یہ فیصلہ باد کا ایسا structure ہے کہ انڈسٹری کے حوالے سے پورے دنیا میں یہ جانا جاتا ہے شیما صاحب تسی طرح تھوڑا سا لاؤڈ تے بولو کچھ نہیں کہنے دی میں تیرہا میں انشاءاللہ ایسی گال دیں تو انہوں پتہ اسی پیٹی اینال تعلق راکھنے ہیں جس طرح کہ وہ گوست رہیں بول ہے گلے اچھا فیصلہ باد واقعی ایک سنتی شہر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنتی لوگ ہیں یہ ایس اوپیز پر عمل کر رہے ہیں جو کہ سموک روکنے کے لئے کرنے چاہیے جی بالکل حکومتے پنجاب اور ان کو جو انہوں نے ڈریکشن دیا اس پر وہ بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں نہیں تسی بھی تے کاشیب صاحب کڑی قوم دا پوچھ رہے ہیں فیصلہ باد دا کہ الودھگی واسطے کوئی ایس اوپیز تے خیال کر رہے ہیں اچھا تو کووڑ اروج تے سی فیصلہ بادی پر آتے اوہ دو نہیں سی کر رہے ہونا تے عمل کسے بابے نے کہا بھی یہ نا بابا جی ماسک لالو بابت اچھے کرونا نلپا میں باچے جانتے ساہاں ڈکیا گیا تا پھر کی ہو میں بابا جی نہیں کہا بابا جی کرونا ہے پتو تُو دیکھیا میں کہ نہیں ترولی کا دی بھائی نہیں لیال پور واقعی تانو پتہ کرونا دے دینے جو بندے دعا کی کر رہے ہیں یا اللہ پاک پوری دنیا دا کاروبار بند ہویا ہے سڈا بھی بندہ نہیں چلا نہ چلا شیخ صاحب نو تا کرونا کرا دے باتیرا اگر میں آپ سے پوچھوں کیسی ہیں آپ تو آپ کہیں گی خوبصورت اس کے علاوہ آپ کیسی ہیں I am good آپ کے شو پر feeling really nice اور اسے لوگ کے ساتھ بہت ساری مسکرہ ہٹے ہیں یہ لگ باتتے ہیں بہت اچھا ہی لگتا ہمیں شاہد دیکھا کہ یہ باتیرا لوگوں کے ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں films ہٹ ہوتے ہیں songs ہٹ ہوتے ہیں آپ کے انٹرویوز ہٹ ہو جاتے ہیں کیا مرچ مسالہ ڈالتی ہیں نہیں کوئی ریسپی نہیں ہے کوئی دارچینی نہیں یہ انگلش مسالہ ڈالتی ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے I believe وہ سوالات پر ہوتا ہے سب کچھ آپ بولتی اتنے پیاس ہی ہیں کہ فون کرنا بھی پرشان ہو جاندھ ہمیں اور سنائیں کیا ہو رہے گھر میں کیا کر رہے ہیں کوئی لیٹ کر نہیں بات کرتا I don't think so کوئی لیٹ کر بات کرتا ہو رہا یہ نہیں ہے یہ سب کچھ سب خواستہ نہیں ہے یہ چیما صاحب کو آپ نے جو ہے متھیرہ کے ساتھ بٹھایا ہے مجھے ان کے ساتھ بٹھانے کا جو ہے وعدہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد میں یہ کہوں گا آپ نے ہمیں پھر دیوار سے لگانے کی کوشش کیا دیوار سے کیوں لگتے ہو اس سے آپس کی بات کاشف صاحب کاشف صاحب میں تو متھیرہ سے ڈھر ڈھرنے کے بغیر دل کرتا ہے کہہ دوں I love you متھیرہ ایکچولی آپ کو متھیرہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اس نے کوئی کھینچ کے چیز اٹھا کے آپ کے ساتھ پر ماننی ہے رانہ صاحب اور چیز نہ لبیتے تو انہوں کھیج لانا ہونا نہیں نہیں یہ بیچار بیچے بیچے اتنے نیلے ہوئے ہیں ان کو بس I love you میں ہی خوش ہونے دوں at least اٹھنے ساتھ سوے تھونے دیلے ہو جاؤ کی ہویا کی ہوا یا خواہی اندھے پڑے خواہی اندھے پڑے خواہی اندھے لے OK متھیرہ چلو پھر سیار کو مری جائیں میں آپ اسے کوئے دیبار پر ہی لگ جاؤ مطلب یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں رانا صاحب یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے اتنا ڈر کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے یہ پہلے چاہتے تھے لیکن بدقسمتی سے ہم جو کہتے ہیں اس پر پورا عمل نہیں کرتے ہمیں کہہ کر اس کو یاد رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے ہم جو کہتے ہیں مطلب پی ٹی نہیں نہیں پی ٹی تو جو کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ کنٹینر پر چڑھ کر کہتے ہیں بس ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن پی ٹی چڑھ جاتی ہے عوام گر جاتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ جنہیں چڑھتی جا رہی ہے عوام اتنی ہی گرتی جا رہی ہے ہمیں بولا جاتا ہے گھبرانہ نہیں ہے تو جن بار ٹھیک ہے آپ کی لیکن سچی بات تو ہے گھبرانہ نہیں ہے اس سے ہی گزارہ ہوگا مر جانا ہے گھبرانہ نہیں ہے بس مر ہی جانا ہے مر میں نہیں دیں گے ہم کچھ موسم میں تبدیلی لے کر آئیں گے ڈالر بڑھے گا یا گھٹے گا دنیا پوری میں مہنگائی ہے ڈالر نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے جب پوری دنیا کے یہ حال ہے تو صرف پاکستان متیرہ کھل کے بتائیے کہ آپ گورنمنٹ کی کارکردگی سے خوش ہے پہلے تے دیکھو نا متیرہ نے ڈالر تا پوچھے کیوں میں پڑا کیوں؟ انہوں نے کہا ڈالر بڑھے گا تو خوش ہو گئی اندر اندر میرے جو بینک میں پڑھے ہیں بڑھے گئے ہیں بڑھے گئے ہیں بڑھے گئے ہیں واہ ابتیرہ آپ نے acting کی آپ نے ماشاءاللہ hosting کی اور آپ نے singing بھی کی کونسا ڈومین تھا جس کو آپ نے بہت ساتھ enjoy کی جہاں اچھا پیسہ واہ 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 ایسا ہمارے کلام کیا بھی ضرورت بن گئی پیسہ تو ہر چیز کی ضرورت ہے ٹھیکے وہ لوگ بات جوٹے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں نئے ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں پیسہ تو ہر چیز کی سب سے بڑا سیاستدان بھی ہے اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اور چھوٹا جو جھوپڑی میں رہتا اس کو بھی ضرورت ہے دائیں ویسے کاشف ممود صاحب میں ماتھیرہ صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ ایک گانے پہ جو ہے مادلنگ موڈلنگ کر سکتی ہیں پوچھئے کون سا کون سا وہ گانا ہوگا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اور وہ ایک فریم کھلے گا یادگار پہ وہاں پر یہ جو ہے وہ شوٹ ہوگا یہ کنٹینر پہ کھڑی ہوگا اے لو گلت کام ہو رہے آجے کیوں او چودہ گستالہ باقیان آنا ہو جے کنٹینر بھی ہوگے کوری بھی ہوگے بندے بھی ہوگے ویسے اگر جو ہے ماتھیرہ وہاں پہ کریں گی تو جموریوت اور مضبوط ہوگی ویسے ایک بات بتاؤ چودہ آگست والو جو واقعہ تھا وو ای بلیو کیونکہ آی ایف ٹرائیولد ان پاکستان بلکل وہ بلکل پاکستان کو ڈی فیم کرنے کی بھرپور کوشیف تھی ایسا بلکل نہیں ہوتا ای ہی موبند impele جب تک آپ کسی کو دعوت ناوہ عداؤں سے نگاہوں سے نہیں دیتے جب تک کوئی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا واہ مواتین اوزار ایک چیز ہے متیرہ کی اس اچھی اور سچی بات پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنز و مزا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں تنز و مزا چیما صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے عمران خان کی وزن سے متاثروں کے پی ٹی آئی جوائن کی لیکن پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا کیا وجہ تھی؟ پارٹی آپ کو پسند نہیں تھی یا آپ پارٹی کو پسند نہیں تھی؟ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نظاری بات پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے مرید کی یہ خوبصورتی ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا میں چونکہ ہلکا کے لوگوں کے پاس کیا ان کا اپنا فیصلہ تھا تو میں تو دونوں پارٹیز اور ورکرز کے درمیان تھا ورکرز نے جو فیصلہ کیا ہو آپ نے دیکھ لیا اور دیکھا یہ گیا ہے کہ چیما صاحب ایسے موقعوں پر لوگ دل برداشتہ ہو کے دوسری پارٹی جوائن کر لیتے ہیں لیکن چیما صاحب نے آزاد الیکشن لڑا جیتے اور پھر دوبارہ پی ٹی آئی میں آیا ہے پھر آپ کو یہ پتا چل جانے چاہے کہ وہ بس پھر وورٹ کی پیچھے ہیں آپ نے جیتا تب ہی انہوں نے آپ کو واپس لے لیا ایک چیز ہوتے ہیں اچھے وقت میں تو ہر انسان آپ کے ساتھ انہوں چاہتا ہے جب وقت ڈگمگ آتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے وہ ہی جو گھر کا ایک فردہ ہے اس نے اپنی بات کرنے جو سربراہ ہوتا ہے اس نے سارے ساتھ لے کا چلنا ہوتا ہے چلے ہم امید کرتے ہیں کہ چیما صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ضرور ملے گا تالی ہونے چاہیئے اس باتے ہاں 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 اور ساتھ بھی جو مسکراہت ہے اس پہ گوھر کیجئے اس پہ بہت کچھ راز چھپا ہوا ہے میں لگتا ہے اید کی بھی ٹکٹ نہیں لے رہا ہاں 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 ایسے اگر متھیرا جی اگر پرائم نیسٹر ہوتی میں نون لیگ چھوڑ کر ان کو ووٹ دیتا ہاں 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 یہ جمہوریت ہے یہ آپ کی بات کا جواب ابھی آگئے رانا صاحب ووٹ اگر تسی ہے نا نو دین دے تے میاں صاحب دا ہو نارا تے چوٹھا پہ جانا سی ووٹ کو عزت دو رانا صاحب آپ کو کہہ رہے گے رانا صاحب ووٹ تو سامت دیرا نو دینا ہے کھال میں نو دین دینا ہے ویسے میں بتاؤں کہ فیصلہ باد میں چیما صاحب بڑے بڑے جو اے وہ سپوت پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک سپوت رانا صاحب اللہ بھی ہے رانا صاحب تسی واقع بڑے مشہور ہیں رانا صاحب واقع جی فیصلہ باد کی پہچان ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا یہ کام کر رہے ہیں پکی بات ہے چیما صاحب لاک کر دے چیما صاحب نو اندرواڑ کے باروں لاک کر دے میں سمجھنا کر دے چیما صاحب نے جو پاوس لیا ہے نا اس کو گوھر کر رہے اس پر سب کچھ چھپا ہو ڈوز آرتے ہی چھتا نو سب کچھ پتا لگ جائے گا تو اسی پھپے کٹن مائی نا بڑوں بڑتا ہوں ڈیر کی مائی رکی لڑا ہی دوبارہ شروع کر دے اس پر غلط ہویا لیکن مونڈے نے پہلے گال کر دیسی اور کاشف صاحب جتنی انہوں نے میری اور فیصلہ باد کی تاریف کی ہے اس کے بعد میں م monopolyرہ سے کہوں گا کہ تینوں لے کے جاما فیصلہ باد بڑا 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 اتی ڈراؤنی شکر کے ساتھ بول رہے ہیں فول آنکھے بڑا نیکال نکال کر تو آڈی مچ بھی گر رہی ہے اوڈ تو کہہ رہے نا میں فیصلہ باد دا مشہور آدمی ہوں توسی واقعی مشہور ہو لیکن تو اٹھے تو زیادہ مشہور ہے ایسلا بات دیکھو آل نے مکیرہ آپ زمباوے میں پیدا ہوئی پھر آپ پاکستان آگئی تو جب آپ پاکستان آئی تو زمباوے جو ہے وہ تو ویران ہو گیا ہو گیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنی خاص نہیں تھی پاکستان آ کر خاص ہو گئی وہاں اتنی خاص نہیں تھی I think زمباوے اس پر بہت خوبصورت شہر تھا ابھی تو تھوڑا سا برباد ہوا ہے it's become into the third world country completely backwards دکھ ہوتا ہے لیکن پاکستان نے اتنا عزت دیا گھر دیا پیسہ دیا نام دی تو پاکستان is also home okay نہیں یہ جو آپ نے پوچھا کہ جب آپ زمباوے سے آئیں تو زمباوے سارا ویران ہو گیا ویران جب یہ لہور ایرپورٹ پہ اتر ہی تو لہور سارا حیران گیا ایسی پاکستان آئی تھی اور آپ کا یہ جو کریئر ہے اس کا کچھ آگاس اگر آپ شوکلی ہمیں بتا سکیں کیسے start ہو آپ کا ایسی پاکستان نا جہاز تے نا بس تے نا کار چھے ووکر چھے چھوڑنا بچے اس تو یہاں دا پاندھرہ سال کی تھی اور پاندھرہ سال کی تھی اور پھر واپس آئے یہاں میں نے شو بیس کا کام شروع کیا تو انہاں 16 جو پہلا شو تھا وہ میں نے شاہیستہ کے موننگ شو اور ویب کے ساتھ شروع کیا یہ دو سال ہوئے آپ کو پاکستان آئے نہیں نہیں آئے میں تیس سال کی ہوں گی اگلے سال خوشی خوشی اور میں بتیس سال کا رانا صاحب آپ کا ایکسپیرینس بتیس سال کی میں سید بتیس کیا ہوتا ہے 32 اب آپ یہ نہ کہہ دینا کہ میں آپ کے بتیس دان توڑ دوں گی یہ جیپینگ کرتا ہے آپ کی حرکتوں پر اور مجھے لگ رہا ہے جو آپ مجھے لگ رہا ہے ان کو بس دیوار پر ہی لگنے دو پورے شو آپ کچھ رہی چپکل ہی بن جائے دیوار پر لگے رو ایتیا ایک رائے ہے عشق سے بہتر چائے یہ تو بات صحیح ہے میں چاہ رہا ہوں آپ کھل کے روشن ڈالنے سے کہ عشق بہتر ہے کہ چائے بہتر ہے افکوش چائے بہتر ہے دونوں چیزیں گرم ہیں دونوں سے رہتیاد کریں مجھے لگ رہا ہے واہ واہ کی گرم کیتی ہے چاہ متیرہ جی کہہ رہے چائے بہتر ہے بچپن تو منایا نا متیرہ کہہ چائے پینی ہو بھی دو کپ پیلانگے تیری گھر لے چائے بہتر ہے چائے بہتر ہے انہوں نے عشق کے ساتھ چائے پین گے دونوں چیزیں عشق کی جو بھی ہے وہ کہتا کہ ہی آج کل ہم زمانے میں جو عشق تھا اس کو اور جگہ پر استعمال کر رہے ہیں عشق محمد بھی ہوتا ہے عشق اللہ بھی ہوتا ہے جو آپ رسطے میں دیکھیں عشق کنسیڈر کریں کچھ ایسی باتیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس عشق کی بات کیا وہ آپ ٹھیک ہے آپ ایسی کریں گے زیادی بات پاکستان آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس طرح رکھیں گے ہمارے ہاتھ میں کیا آپ کی ہاتھ میں جو پاکستان آپ نے بنا کر دیا وہ ہمارے ہاتھ میں آنا ہے آپ کو نیا بنانا چاہتے ہیں آپ سے نیا کیوں بنانا ہے پرانے کرشدار تو مہربانی ہو گی ڈالتے ہوئی عشق دیں عشق تکی شیر یاد آ گیا ہے کہ عشق کی مستی چاروں طرف چھا گئی ہے عشق کی مستی چاروں طرف چھا گئی ہے پاکستانیوں تبدیلی آ گئی بات عشق بھائی بات عشق بھی نہیں ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی چاہے کی تو میں ایک شیر پڑ دوں جی جی پڑ دیجے مطھیرہ اگر آپ میرے ساتھ پیوگی چائے تو میں لے آؤں گا دیسی گھائے نہیں تو بھائے 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 تجے لاتواج کی پھر ہائے ہائے اچھا سر دیکھا گیا کہ کسی بھی جماعت کے لیے پنجاب سے سیٹیں جیتنا بہت ضروری ہے جو پرفارمنس لگ رہی ہے آپ کی جو حالات چل رہے ہیں لگ رہے کہ آپ کچھ سیٹیں ہار جائیں گے تھوڑا سا انتظار کریں اگلا سال شروع ہونے کو ہے آپ دیکھیں گے پورے پنجاب میں جانب ہی مہتار ہوگی بہت سے dream project کی�ے ہیں I have never done some dream project of mine I think a few I will do an international artist وہ لوگ فراب évidemment وہی لے وارتنا انشاء اللہ وہ کچھ پ مارچ میں The artist is not the Bollywood and that its from the Hollywood side جب آپ کو در لگتا ہے کہ جو بھی ہو جاتا ہے کسی انٹروی سے بات نکلاتی ہے کیا کچھ در لگتا آپ کو اپنی بلوگرز کا کام ہے نیوز بنا کر بیچنا نیوز چینلز کا بھی کام ہے تو اگر آپ کوئی سیدھی بات بولیں گے نا وہ پتھی بات کو پکڑ کر اس کو ہیدلائن بنا گے پوری چیز پڑ کر وہ چیز سیدھی ہوگی پڑ کر کر رہا ہے جیسے تر ایک سینا دیکھتے ہیں اس موکر چینلز کا مقابلہ کیا تو چیز سے یہ دیکھو کہ متیرہ نے سیدھی پتھی بیلوگرز کا آ chapہ یعنی کہ سوچل میڈیا is all about پتھی بات it all about little bit of manipulating and masala and mits مجھے لگتا ہے وہ ان کا حق ہے کیوں کہ اگر وہ ہماری نیوز نہیں بنائیں گے تو ہم نیوز میں کیسے رہیں گے تو we should respect them تو خواتین و حضرات اس پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا برک ملتے ہیں برک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو دماغ کی بطی جلاو فریج بند کر دیو اوون بند کر دیو ٹی وی بند کر دیو بھائی دماغ کی بطی جلانا بہت ضروری ہے اگر ووٹ دیتے وقت ہم دماغ کی بطی جلا کے ووٹ دیں تو ہم اچھے لوگوں کو منتخب کر سکیں گے صحیح کہ لیکن ووٹ دے ٹیم اگر دماغ دی بطی جل رہی ہو تو جو میں گا اینل دماغ دی لوڈ شیڈنگ ہے اتنا ناو بھی اور ویسے ہی بھی لیڈر کو منتخب کرتے وقت اگر دماغ کی بطی جلا دی جائے تو ہم اچھے لیڈر منتخب کر سکتے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مہمانوں کی کیا ریشو ہے دماغ کی بطی جلانا میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں سر آپ نے اس کا چھوٹے چھوٹے جواب دے لیں اللہ میرے آنکہ بجلی چلی گئی تاڑی بھائی تو جیڑی ساڑی گئی ہو دا کون زمیدہ ارے آپ کی وجہ سے 35% بھارتیوں کی بجلی چلی گئی ہے فیصلہ باد مائی تھی چھوٹے چھوٹے سلمان کھانے چیما صاحب آرے آپ کی بطی جلائیں دماغ کی بطی جلائیں پہلا سوال چیما صاحب اگر آپ پہ کتاب لکھی جائے تو اس کا انوان کیا ہوگا جٹ داویر جٹ این جولیٹ جٹ جیمز بانڈ یا مولا جٹ جاری بات ہے جو بھی ہمارا شوک پاکستان پنجاب میں ہم رہتے ہیں زیادہ دہی علاقے ہیں وہاں پہ مولا جاتی ٹھیک رہے گا ہیر رانجا کی داستان میں آپ کا فیورٹ کریکٹر کون ہے ہیر رانجا کہہ دو یا سیدہ کھیڑا اگر تو ہم دیکھیں جو اس کی فیچر اس کی کہانی کو تو کھیڑے کا جو کردھار ہے وہ بہتر ہے لیکن زاری بات ہے ہمارا کلچر جو ہے وہ ڈویلپ ہو چکا ہے رانجے کو ہم کہتے ہیں ہیر شاہد بیٹی ہو تو پھر رانجا تو ہونا چاہیے میں اس کی بگا تو گزا رہا ہوں نہیں سیدہ کھیڑا ہی ٹھیک جے پاہ جی کیوں جی؟ رانجے نالو بہتر ہو ہی ریا جی ارے کاشف صاحب اگر میں اس فلم میں ہیرو ہوتا اور متھیرہ اس میں ہیروین ہوتی تو فلم کی ریٹنگ کتنا اوپر ہوتی یہ آپ کو پتا ہوگا واقعی جی رانجے جی تے سلمان خانچ ایک چیز کومن ہے دو مانو ہیر نیزی ملی عجر جی میں ایک ٹائٹل بتاؤں گا آپ نے بتانا ہے کہ کس کو سوٹ کرتا ہے ٹائٹل ہے جی لڑا پنجاب کا اپشن نمبر ون شہباز شریف اپشن نمبر 2 پرویز الہی اپشن نمبر 3 عثمان بزدار اپشن نمبر 4 سلطان بھائی میں سیاسی بندہ ہوں سیاست سے بات کروں گا تو جس لیول پر چوری پرویز الہی صاحب نے پنجاب کی خدمت کی تھی اور وہ ہمارے بڑے بھی ہیں انہوں کو کہنا چاہیے بھی عثمان صاحب تو بھی آستا آستا ٹرابلنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ جب ان کی باری آگئے ان کو بھی عزاز دیں گے عثمان بزدار صاحب دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں چلی پرویز الہی is a hero آپ کے cabinet میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑا پنجاب دا نہیں ہیں سپیکر پنجاب اسمدلی پرویز الہی آپ لڑا پنجاب میں ہیں پرویز الہی صاحب ببارک ہوئے ساہر تو اڈیک میمبر اور واد چلی پرویز الہی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کس نارے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے آپشن نمبر ون روٹی کپڑا اور مکان آپشن نمبر ٹو سب سے پہلے پاکستان آپشن نمبر ٹری ووٹ کو عزت دو آپشن نمبر فور تبدیلی آنے نہیں تبدیلی آ گئی ہے اگر ہم روٹی کپڑے مکان سے باہر آ جائیں اور اخلاقیات اور انسانیت پہ کام کریں تو پھر ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں سب تو نقصان کچھ آیا روٹی کپڑے مکان میں صحیح غال ہے انہوں نے پارٹی نے بھی بڑا نقصان ہویا جانے بات ہے اسی وجہ سے آج ہم پیچھے چلیں گے اچھا جی اگلا سوا ان میں سے کون سی خاتون ہے جس کی سیاسی بصیرت آپ کو بہتر لگتی ہے آپشن نمبر ون فردوس عاشق آوان آپشن نمبر 2 شرمیلہ فاروقی آپشن نمبر 3 ازمہ بخاری آپشن نمبر 4 وینا ملک میں سمجھتا ہوں کہ آپ فردوس کے ہوتے ہوئے کسی کا نام لینا بہتر نہیں ہے وہ بہتر ظاہر اجڈہ کسو انہیں ڈرنا ہی چاہیے دائیں بہت ہی اچھے جواب دیئے ان کے لئے بات ہی تعلیہ ہونے چاہیے ہم متیرہ کو کہتے ہیں متیرہ آپ اپنے دماغ کی بتی جلائیں اور ہمارے سوالوں کا جواب دیں آپ سے پہلا سوال اگر آپ کے اختیار میں ہو تو آپ کونسی چیز سستی کریں گی سب کچھ پسی لائے سب کچھ سستی کنسی سب کچھ سستی ہوتے سب کچھ سستی صはいو گا سب کچھ ستی ہے سب ہے تو سوال اگر آپ کو پانکستان سے کچھ چیز لانے کا تسکyy تو آپ کیا لے کرائیں گے اوپشن نمبر 1 اوپشن نمبر 2 اوپشن نمبر 3 سوچ بنکوں میں پڑا پیسا اوپشن نمبر 4 میہا محمد Nawashreev کس کو لائن کی پاکستان بتائیے متیرا یہی اوپشن ہے یہی اوپشن ہے Nawashreev صاحب ہی آچھے اگر وہ نہ آأے پھر بتر پیسے ہی آجھے ماتینہ آپ کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کس کی فیشن سنس چو ہے وہ بہتر ہے option number one weight high up our number to mahirah khan option number three maia ali and option number four ilmaas bobby i think maia has got good maivish is very nice ایک کچھ اوٹ سکتے ہیں maivish 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 آپ کی جو فیشنس ہے وہ بہت اچھی ہے مائرہ آپ کو توڑی امپروف کرنی شایئے اللہ تبا یہ پھپی نابن پھپی نابن مجھے نا تینہ دیتے خیر ہے میں نوالماس بھو بھی دی فکر پہی ہے جیس دن کدھرے میل پہی نا متیرہ انہوں نے سامنے با کے کہنا ہے میرے نل کادہ بہر سی تنو متیرہ ہے میں کی تیری بیگنو اگل ہے یا میں تیری بیوٹی برکس چی بان برہا اختی کاری شکریہ اوکی اوکی مجھے مجھے تو میں نے چیز کو نہیں دیکھا اس کا کیسے بولوں الماس بھو بھی کیا بات ہے بڑی خوبصورت ہیں پہن میں شو کیا سُننا پسند کرتی ہے آپ غزل کواالی پاپ یا لوگوں کی باتیں لوگوں کی باتیں پہن پہ یا مہتے ہیں مہتے ہیں مہتے ہیں پیچ پیچے سو کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائی ہے کہ پنجابی میں اگر آپ کو ڈانٹنا ہو تو ان میں سے کون نفذ جو ہے مچون کاری گی نمبر 1 مر جانیا نمبر 2 تُٹ پینیا And number 3 کھاسمان کھانیا What is تُٹ پینیا ملتا خونیا No 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 مر جانا death For our thing اور کھاسمان کھا لیا اگر ملتا خونیا تُوٹ پینیا مطلب ملتا پہنیا کھاسمان کھا خونیا ملتا خونیا میرے شاہل کھا جا Is that ھاسمان کھا یہ بات یہ غالی ہے نو 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 یعنی حسبن پنجابی کھسام اہاں کھسما نو کھا اندیسا بتائیے ٹوٹ پینے کا مطلب ان کو ٹوٹ پینے Breakdown نی نی ماما اکسر کہنی ہے ٹوٹ پینے روٹی پھر تو کلا 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 کھا گیا ہے مجھے یہ تو ماں کہتی ہے آپ اس ٹوٹ پینے کا مطلب بتائیے ٹوٹ پینے مطلب تیری باہن ٹوٹ جائے تیری ناتر ٹوٹ جائے تیرا سیر ٹوٹ جائے تیرا دیل ٹوٹ جائے جتھے جانے ہی جا کھسما نو کھا آہ تیر اس کھسما نو کھا مینو کیوں کہ ہی جاندے ہو کھسما نو کھا تو اس وقت ہوا ہے تھوڑا سا محول کو چینج کرتے میں نے بتایا تھا کہ لافترس پر سوروں کا پہرا بٹھانے کیلئے ہم نے Nimra Mehra کو یہاں پہ بلایا ہوا ہے بلکہ ہمارے شو کی رانک ہیں بہت زیادیوں میں گانا سنتے ہم Nimra Mehra سے Nimra کے کپڑے آج بھی پیارے ہیں دیکھنے والے کیا ہے سٹائل ہے یا تاگے وڑ گے ایسے لگا ہے Nimra اپنا گھوڑا کی بھول گا Nimra چھوٹی سی ہے گھوڑے پہ نہیں ہے بتاکھتے بہ کے آنے اچھے بہا Nimra نے ساری دنیا ہے ہاری اس پہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا ملتے ہیں ایک دکا پھر خوشامدیت دماغ کی بطی جلاو کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے اچھا لے تک بطی جال رہی ہے بل تو اڈے دادے نہیں دینا ہے دماغ کی بطی ہے بھائی اس کا بل نہیں آتا جیوہ صاحب یہ بتائیے کہ نوجوانی میں آپ کے گھر میں کس قسم کی شکایتیں آتی تھی آپ دسو جی سوال آپ کا اچھا ہے اچھا بچہ تھا کتنے اچھے بچے تھے کوئی شکایت نہیں آتی تھی ادھر ادھر جنرل میں رہتے تھے کوئی نہیں رہتا تھا اچھے بچے صاحب کھا رہا ہے اچھے بچے صاحب کھا رہا ہے شکایت ہاں ہاں جیوہ مسجد جانا پہندا اچھا جیوہ کون سی شکسیت تھی جس کی تصویر آپ نے بٹوے میں لگا رکھی اس وقت بٹوے ہوتے نہیں تھا کیوں؟ خالی جیب ہوتی تھی student جو ہوتا ہے وہ خالی جیب جیب بھی ادھر ہی اندھر ہی اندھر یہ فیصل آباد تے بوجھا ہی اندھر جی میرے خیال میں جو ڈر گیا وہ بہتر ہے بی بی سے جو ڈر گیا وہ بچ گیا بہتر ہے باتھی کھنا یہ بتائیے یہ کیکنگ کر لیتی ہیں نہیں اچھا کون سی ڈش اچھی بنا لیتی ہیں اڈا صرف اڈا نہیں نہیں سزا کی طور پر برتند ہوئے میں سزا کی طور پر نہیں میں ہمیشہ برتند ہوتی ہوں یہ ایک عادت ہے جیسے ڈینر کے وقت آپ اپنی جو ڈینار کے وقت آپ اپنی جو ڈینار کے وقت میرے گھر پر بہت رسٹرکشن ہے بہت کم لوگ آسکتے ہیں بس 3-4 دوست ہی آتے ہیں میرے گھر پر مجھے اچھا نہیں لگتا میمان آتے رہے میرے بچے ڈسٹرگ ہوتے ہیں یہ بتائی ہے کہ جب کوئی آپ سے ادھار مانگتا ہے تو کیسا مو بناتی ہیں میں دے دیتی ہوں پھر وہ مو بناتے ہیں ہاں 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 اسے ہاں 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 مجھے مجھے خوبصورت مجھے 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 میں نے کہا تھا میرا get up صحیح کر رہے ہیں لیکن نہیں کیا میں نے کہا بھوہ کنپا ہو تو یہ ہوجا ہے مونڈا بھوہ کھولے نا تے بندہ کہہ رہے ہیں با جی کسی بندے نو پیجنبا ایم غریم ہیں بھوہ dating قنقر میں کیوں گا کہا ہے جی ٹک ٹک ٹکرہ جی واپیکی زیادی ٹک ٹکٹ مجھے لگ رہا ہے آپ کسی پسماندہ ترین علاقے کے ٹکٹوکر ہیں ہاں جی اٹھے سستے علاقے دا ٹکٹوکر ہے جتھے رہتا گیس نہیں پہنچی تے جتھے پہنچی ہوتے کہڑا آ رہی ہے چیما صاحب جواب دےو گیس کیوں نہیں آ رہی ہے ہاں جی وہ کہہ رہے نہیں آج ہی آج ہی آج ہی بے مندھا پچھے گیس سبزی لینڈ گئی ہے شکر کرو نا نے کیا آج ہی نہیں کہ کپتان نے تسی کبھو نا گیس نہیں آ رہی ہو نے کہنا گبرانہ نہیں ہو اور فٹا فٹ گیس دے دیو ساڑھے آنکر دے بوٹ کڑی برگے ہو گئے ہاں مائی گوڈنیس یاں لوگوں کی آنکھوں میں یرکان ہوتا ان کے پیروں کو ہاں مائی گوڈ میں نے وہاں رہنی ہو رہی بوٹ کڑی ہے کہ میں کھانی ہوں میں سے شباش رید دہ دور ہندہ نا پیلی ٹیکسی چلے نیسے ہاں مائی گوڈ ماتیرا ماتیرا میں میں بیچ میں ڈینک گرسی cowardی رہے ہیں کیوں بیچ میں ڈینک گرسید رہے ہیں چلی بنایے اوکی تینک یو بڑی مچ ماتیرا کیا آپ انگی ساکھ ماتیرا ویڈیو بنائیں گے یہ بھی ٹکٹوکر ہے بنجے گا بنجے گا اور دیکھو تمہیں ٹکٹاوکران دی بھی کی زندگی ہے انجھ اڈے فیم نے سیر چکھے پائی دیکھو کتنا اچھا ہے انہیں ہڈی پائے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور پھر غریب لگ رہے ہیں پھر غریب لگ رہے ہیں میں کلہ لگ رہے ہیں کارکا رہی ہیں پائی جانا دیکھو بستی نکراؤں بوٹ بدل بھائی آپ کیا کرنے آئے ہیں میں کھورک کرنے آئے ہیں پوچھ یہ ماتیرا سے ماتیرا ماتیرا پلیز کی بنایئے ٹکٹوک بنایئے کہ نوہاں کار بنایئے کار بنایئے پاہ میں مرے انہیں تینڈائی بنانا انہیں تینڈو بنانایا ہے نہیں ماتیرا چیما ساتھ چیما ساتھ اونا چیز جو دو آرے دو آن دے ہلادیں میں تھی ٹھیک چیما ساتھ بھی شو بتا کی کہہ رہنے کی آتھ میں جانا سی پر میں کار بھی جانا ہے ماتیرا ایک سلو مو بنایئے پلیز کسی بنائیں گے کیسے بنائیں گے جیسے کہلیں کہ جیسے اندا بناتے ہیں جیسے پھر نی بنائیں ایسے سلام آب نائیں گے اچھا رہا اوہ سچ پہلے ایک سلپی ہو چلے میکالا سیلپی لے ہو جائیں اوہ یار دیکھو تو سم بھوٹاں نو ڈاکٹر کو لکھڑنا ہے لے ڈاکٹر کو لکھڑنا ہے ڈاکٹر کو لکھڑنا ہے ڈاکٹر کو لکھڑے ہونا ہے اوکے امتیرہ کرا لکھڑا ہے سلپی اوکے اکڈاکڑا اوہ 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 کھڑا کو پایا ہے ان کا اندر کا مرد جھا گھٹا کھڑا کوئے اچھلی اوہ اوہ مرد ماتیرہ پہ مجھے کیا شیئر کی آمد ہوئی ہے میں ذرا اپنے پوزیشن پہ آجاؤں چیما ساں مائن کرتے ہیں چیما ساں مائن کرتے ہیں نا اگر میں ادھر جاؤں تو جی جی پلیس میں کہے تُسی دیکھو ٹکٹاک کر دی بھی کی زندگی کی اے ہو جے ٹکٹاکر نو پہنے دیویا ماتیرہ پہ کیا شیئر آیا ہے کہ اچھلی میں مدیرہ کے ساتھ پتے کیوں ٹکٹاک بنانا چاہتا ہوں کیونکہ لیڈر بات کرتا ہے تو وہ ہسٹری بن جاتی ہے ہاں شاعر سوچتا ہے تو وہ غزل بن جاتی ہے اور ماتیرہ کچھ بھی کہتی ہے ٹکٹاک بن جاتا ہے واہ 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 سو دیکھ سوائے میں ماتیرہ پہ ایک شیئر کاؤں گا کہ لالی تیرے بلاں دی اوہ واہ لالی جی اجھے میں بلاں دا نہیں لیا ہے تو واہ اچھے ڈال چھنگی کی تھی ہے جی شناخت تو ٹھیک پیسلا باد ہو آئین ہے نا پولوشن چھو لالی تیرے بلاں دی لالی تیرے بلاں دی مطلب آپ کا پپا سمجھایا گا اس کو بلاں دی کیا ہوتا ہے بلاں لائک لپس اوہ لالی تیرے بلاں دی ایسی تیسی بلاں دی ایسی تیسی بلاں دی اوہ واہ 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 اس شیئر میں شاعر کیا کہتا ہے شاعر میں شاعر خوبصور چیز دی تریفی کرتا ہے لیکن پروڈیوسر کہا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت چوہے وہ ختم ہو چکا ہے پروڈیوسر کہی جب میں نے چیمہ صاحب دی کار جا کہا نے پابی نو جسٹیفکیشن ہاں دے نی ہے اور شوہاں چینج ہی ہوندہ ہمیں موں بڑایا ہی شاہر اور شکل ہیں و سمچین آدھرات یہ تھا آج کا شو آپ دونوں کا بہت شکریہ تو جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ سائیکلنگ جوگے یہ بہت ضروری اور اچھی چیز ہے نا صرف صحیح کے لیے بلکہ انوائرمنٹ کے لیے ہم نے کہا تھا لاہور نمبر اگر لاہوریے گاڑیاں چھوڑ کر سائیکل سلانا شروع کریں گے تو یقین کیجئے اس سموک سے آپ کابو پا سکیں گے کیونکہ سائیکلنگ is not an exercise it's a complete medicine کوشش کیجئے اس medicine کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے پاکستان زندگی آمان